اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کی محمد سے وفاتونے تو ہم تیرے ہیں کی محمد سے وفاتونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہان چیز ہے کیا لوہ و قلم تیرے ہیں لائق احترام جناب شیخ علی خان نادیم صاحب جناب نادیم شگری صاحب و عزیز طلبہ السلام علیکم سب سے پہلے آپ تمام سامین اکرام کو اس محفیل میں خوش آمدی درست کرتا ہوں درود ہو محمد و آل محمد پر جو اس کائنات کی وجہ تخلیق ہیں ان ہستیوں کے نام پہ آج ایک محفیل منقض کی جا رہی ہے چونکہ رب العوال کا مقدس مہینہ چل رہا ہے تو آج ہم نے کوشش کی ہے کہ تیسر کے نوجوان نادخان تمام نادخانوں کو یہاں پہ جمع کریں آپ سب یہاں پہ باری بارات کے نظرانے پیش کریں گے آج کے اس پروگرام کی صدارت کریں گے امام جمع جامعہ مجد تیسر جناب حجت الاسلام شیخ علی خان نادیم صاحب جبکہ عالمی شہرت یافتہ منقض خان نادخان جناب حجت الاسلام نادیم شگری صاحب اس محفیل کے مہمان خضرسی ہوں گے اس بابرکت محفیل کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوا چاہتا ہے میں گزارش کروں گا طالب علم کمیل عباس سے آپ تشریف لائیں اور تلاوت اکلام مقدس سے اس محفیل کا آغاز کریں کمیل عباس بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اقوائنا کلکاوسر فسولی لی ربکا ونہر ودانائے صبو الختم الرسول مولا اکل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ اب اس کے بعد میں ننے ناد خان منقبت خان طالب علم زہیر احمد سے گزارش کروں گا ناد پیش کریں زہیر احمد زہیر احمد نبی رحمت والے تو جان سخن موضوع سخن اے پاک نبی رحمت والے ماشاء اللہ ماشاء اللہ اے بدرہ اوہد کے راہنما اے ساقی کو سر کے مولا ماشاء اللہ ماشاء اللہ اے پاک شجر کے پاک سمر تارے نبی اور تو ہے قمر اے مہا جبی تیری ایک کرن اے پاک نبی رحمت والے یہ تھے باعز ہائی سکول تیسر کے طالب علم زہیر احمد اللہ آپ کو سلامت رکھے اور آپ کی آواز میں مزید تأثیر پیدا کرے انتہائی خوبصورت انداز میں نات کا نظرانہ پیش کیا درود تیرے لیے ہے سلام تیرا ہے خدا کے بعد میرے لب پہ نام تیرا ہے تیرے مقام کی سرحد کو چھو سکا نہ کوئی تیرے مقام کی سرحد کو چھو سکا نہ کوئی کی ہر مقام سے آگے مقام تیرا ہے اب اسی شہر کے ساتھ میں ایکسل پبلک سکول تیسر کے طالب علم زیغم عباس کو یہاں پہ دعوت دینے جا رہا ہوں آپ تشریف لائیں اور نہ تیر رسول مقبول ویش کریں طالب علم زیغم عباس وہ جس کے لئے محفلے کو نیند سجی ہے پھر دون سے بری جس کے وسیلے سے بنی ہے وہ حاش میں وہ حاش میں ماں کی مدنی یل عربی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے احمد محمد وی ختم رسول ہے اس پر ہی نظر اس پر ہی نظر سارے زمانے کی لگی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے عالم کو دیا عالم کو دیا جس کے وسیلے سے ملی ہے تیرے قدموں میں آنا میرا کام تھا میری قسمت جگانا تیرا کام ہے تیری چوہ کھڑ کہا اور کہا یہ جبی تیرے فیض کرم کی تو حد ہی نہیں جس کو دنیا میں نہ کوئی اپنا کہے اس کو اپنا بنانا تیرا کام ہے تیرے قدموں میں آنا میرا کام تھا میری قسمت جگانا تیرا کام ہے طالب علم سحیل عباس بارگاہ رسالت میں عقیدت کے فول نشاور کر رہے تھے اب اس کے بعد میں اگلے ناد خان منقبط خان طالب علم سعید رحمت شاہ بائیز ہائی سکول تیسر آپ سے ملتمیس ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور ناد رسول مقبول پیش کریں طالب علم سعید رحمت شاہ خودو دیتا ایرے صدرہ حضور جانت ہے کہاں ہے عرش مولا کہاں ہے عرش مولا حضور جانتے ہیں ماشاءاللہ میں اس یقین اسے نکلا ہو حاضری کے لئے میرے سفر کا ارادا میرے سفر کا ارادا حضور جانتے ہیں بروز حشر شفاد کریں گے چنو چنو کل بروز حشر شفاد کریں گے چنو چنو کل ہر کے غلام کا چہرہ ہر کے غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں کہاں ہے عرش مولا حضور جانتے ہیں بروز حشر شفاد کریں گے چنو چنو کل بروز حشر شفاد کریں گے چنو چنو کل ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں بہترین انداز میں نات پیش کر رہے تھے طالب علم سعید رحمت شاہ اب اس کے بعد میں تیسر کے ایک معروف نات خان منقبت خان انتہائی خوبصورت لب و لہجے کے مالک طالب علم ہے طالب علم عادل حسین سے گزارش کرتا ہوں آپ تشریف لائیں اور اپنے بہترین انداز میں آپ نات پیش کریں گے طالب علم عادل حسین نام کرم جم کہ باشیش کی گھٹا ہے یہ دل کا نگر ہے کی مدینے کی فضا ہے ہے اللہ مکرم جم ماشاءاللہ سانسوں میں مہگتی ہے منا جات کی کلیا سانسوں میں مہگتی ہے منا جات کی کلیا کلیوں کی کٹوں پہ تیرا تیرا نام ملکا ہے تیرا 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 بے ذر کو عبو ذر تیرے باشیش نے کیا ہے موسیقی 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 سورج کو ابرنے نہیں دیتا تیرا حبشی سورج کو ابرنے نہیں دیتا تیرا حبشی بیزر کو ابو ذر تیری بخشش نے کیا ہے مدہت احلی بیت اور شیر و شائری کے میدان کے یقیناً بیتاج بادشاہ تھے شہید محسن نقوی آپ کے کلام کو بہترین انداز میں ہم تک پہنچا رہے تھے طالب علم عادل حسین اس کے بعد آپ نے بلتی زبان کے نابغہ روزگار شائر جناب حجت الاسلام نادم شگری صاحب کے کلام کے بھی ایک دو بند ہم تک پہنچائے اللہ آپ کو سلامت رکھے اور آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اب اس کے بعد میں اس پرگرام کے مہمان خصوصی جناب نادم شگری صاحب کو یہاں پہ دعوت دینے جا رہا ہوں یقیناً اگر میں یہ کہوں تو شاید مبالغہ نہ ہوگا باقی جتنے بھی شیر و شائری کرنے والے نوجوان نسل کے لوگ ہیں وہ تمام اگر عدبی افق کے چمکتے ستارے ہیں تو یقیناً آپ اس افق پر چمکتا دمکتا آفتاب ہے آپ کے استعبال کے لئے ایک شیر پیش ختمت ہے زمزموں کو سر و تصنیم نہیں لکھ سکتا زمزموں کو سر و تصنیم نہیں لکھ سکتا یا نبی آپ کی تعظیم نہیں لکھ سکتا میں اگر ساتھ سمندر بھی نہیں چوڑوں راحت میں اگر ساتھ سمندر بھی نہیں چوڑوں راحت آپ کے نام کی ایک میم نہیں لکھ سکتا اب اسی شیر کے سائے میں میں دعوت دینے جا رہا ہوں آج کی محفل کے مہمان خصوصی حجتر اسلام والمسلمین نادم شگری صاحب کو آپ تشریف لائیں اور اپنے ذرین خیالات کا اظہار فرمائیں ساتھ ساتھ آپ اپنے خوبصورت کلام سے بھی محفل کو منور فرمائیں گے جناب نادم شگری صاحب واجب انگتی کا چاہتر نرے پیغمبری کتا ماید پی سلوات پو سکلید پی قرآنی سے یا ایوہ اللذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیم آدھر اللہم اللہ صلی علی محمد و آل محمد عن جن فرجہو انتہائی خوشی مقامی نیدان سنسے سنسے دی سرکار ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپے ستتکھاو مائد پو اور کوشش پو یوبیس کی دانسا ہمیشہ ماتی ماحول پوینو ایتی زبان کو نکھا قرآن اور ذکر اہل بے دیا لاویاں دیگر قسمی غلط لہ و لعب انمائد پی اور فائدہ مرتبت بھی دیجی عشق کے رنگ میں رنگ جائیں جب افکار تو کھلتے ہیں غلاموں پہ وہ اسرار کے رہتے ہیں وہ توصیف و سنائے شہ ابرار میں ہر لحظہ گو ہر بار ورنہ وہ سید عالی نسبی ہاں وہی امی لقبی ہاشمی و مطلبی و قرشی و عربی مطلبی و عربی و مدنی اور کہاں ہم سے گناہگار عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار عارضو یہ ہے کی ہو قلب معتر و مطاہر و منور و مجلع و مصفا عارضو یہ ہے کی ہو قلب معتر و منور و مطاہر و مجلع و مصفا دور اعلا جو نظر آئے کہیں جلوے روی شہ ابرار و رفعنا لکا ذکرک و رفعنا لکا ذکرک و رفعنا لکا ذکرک يا صاحب الجمال و يا سيد البشر من وجہك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد ازخداب زرگتی قس مختصر و رفعنا لکا ذکرک و رفعنا لکا ذکرک کی سک آئے یہ توصیف کی توصیف میں تضمین میں تشریح میں توصیف میں ہر اہد کی شامل ہے زمان اے عدیب اب یوں ہی الفاظ کے امبار میں ہم ڈوبتے رہ جائیں مگر حق سنا گوئی ادا پھر بھی نہ کر پائیں یہ جذبات و زبان و قلم و فکر و خیال کیونکہ ان کی مدحد تو ملائک کا وظیفہ ہے صحابہ کا طریقہ ہے خدا کا یہ پسند دیدہ ہے قرآن کا ہے اس میں شعار یا علی